موسلم سماج نے گھروں میں رہ کر منائی عید اول فتر گھروں میں بنی میٹھی سیوائیاں درم گروہوں نے کی مسلم سمودھائے کے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل اجمیر عید اول فتر کے موقعے پر گھروں میں ہی رہ کر مسلم سماج کے لوگوں نے نماز ادا کی اور ایک دوسرے کوئی عید کی بدای تھی جس طرح کورونا مامارے کے چلتے اس بار لوگوں نے عید کا وا درگاہ میں نماز ادا نہیں کی وہیں درم گروہوں نے مسلم سمودھائے کے لوگوں سے اپیل کیا کہ شوشل ڈسٹینسی کی پالنا کرتے ہوئے گھروں میں ہی نماز کو ادا کریں وہ یہ بتا دے کہ جس طرح سے عید کے موقعے پر چاروں اور جس طرح سے چہل پہل نظر آتی ہے وہ اس بار نظر نہیں آئی کیونکہ سڑکوں پر نہ ہی اس بار نمازی نظر آئے اور نہ ہی درگاہ میں اس بار چہل پہل دیکھی بھارتی بھائیوں کو سبھی کو عید کی بہت بہت شب کامنا ہے آج عید کی نماز ہم نے گھر پہ پڑی ہے اور شوشل ڈسٹینس کے ساتھ پڑی ہے سبھی نے روجے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ کرونا مہماری سے ہمیں ایجاد دے اور سبھی بھائیوں کو سوست رکھیں اور جلدی سے جلدی اس بیماری کو پوری جڑ سے ختم کر دیں اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ سبھی بھارتی ہیں میرے بھائی بہن خوش رہے ہیں اور کرونا مہماری سے ایجاد بھی لیں ان کو آپ سبھی کو عید کی بہت بہت شکہ ہونا نماز کا آج مہماری دیکھر عرق کی ہے آج جس طریقے سے عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے مزدیدوں میں درگاہ میں جا کے نماز پڑھے جاتی ہے اس بار ہم سب نے عید کی نماز پڑھی نہیں ہے اس بار ہم نے چاس کے وقت کی نماز پڑھی ہے اس کے اندر سے ہم نے دو رکعت نماز پڑھی ہے عید کی نماز ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں گلے ملتے ہیں نماز کے بعد میں اس بار نہ کس میں گلے ملے نہ کسی سے ہاتھ پیلایا ہاتھ سے نماز ہوتی ہے ہم نے چاس کے نماز کو عرق کیا اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوئی چوشل اسٹرین کا پوری طرح کیسے پالن کیا گیا ہے اس کے اندر اور جو رونک تھی عید کی وہ رونک اس بار تو نہیں ہے لیکن ہاں انشاءاللہ اگلی بار ضرور ہوگی ہم سب یہی دعا کرتے ہیں اور اس بار نماز میں یہی دعا کری ہے نام محمد یاسین کھانی مہینے بار کے روزے رکھے ہیں ایت کی میں روزے مہینے بار کے رکھے ہیں ہم نے اور آجید ہو گئی ہے تو ایت کی نماز ادا کرنے کے وجہ ہے ہم نے آج وہ جماعت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے نماز تو مسجد میں جماعت ہو جاتی ہے تو ہم نے شرسل دسٹنسنگ کا جان تکتے ہوئے گھر پہ ہی نماز ادا کریے اور نماز پڑی جاتی ہے اس کو تو چاست کی نماز بولتا ہے اس نماز کو ہم نے گھر والوں نے مل کے ادا کریے کیار پانچ جینے تھے ہم گھر کے ممبر انہوں نے مل کے ادا کریے میرا نام ضرور دین اجمیر خواجہ گریب نواج کی درگاہ کی آٹھ سو سال کے اتیاس میں پہلی بار اید دول فطر کی نماز ادا نہیں کی گئی خواجہ گریب نواج کی درگاہ کے خادم سید ایفیس حسن چشتی نے جان کر دیتے ہیں بتائے کہ پہلی بار ایسا ہے کہ خواجہ گریب نواج کی درگاہ اید کی نماز ادا نہیں کی گئی وہی جنتی درواجے کو کھول دیا گیا لیکن جنتی گیٹ میں گزرنے کے لئے کوئی بھی جاریڈ موجود نہیں تھا چشتی نے بتایا کہ کورونا سنکرمنٹ کو لے کر پرزیش بھر میں لاکڈاؤن کیا ہوا ہے جس کے بعد مسلم دھرم گروہوں نے مسلم سماج کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ گھروں میں رہ کر ہی نماز کو ادا کریں اور شوچل ڈسٹینسنگ کی پاننا کرتے ہوئی نماز پڑھیں بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے جیسے دیکھا کہ بہت سے جانرشین سجادرشین صاحب میں درگشیف میں ہندر گیا تھا خصوصی دعا کی گئی دعا کی گئی کہ ملک میں جو وبا ہے جل سے ختم ہو جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں میں سب سے پہلے تو آج فرشاشن کا شکریہ دکھنا چاہتا ہوں لاجے سرکاروں کا کندے سرکار کا شکریہ دکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سیچویشن کو بہت اچھی طریقے سے ڈگل کیا یہ بات صحیح ہے کہ آج عید کا دن ہے لیکن ہماری اصلی عید اسی دن ہوگی جس دن ہم کرونا وائرس کو جڑ سے ختم کریں گے اس ملک سے میں تمام دیشواجیوں سے اپیل کرتا ہوں اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے علاقوں میں لوگ ڈاؤن کا پالن کریں پرشاشن کا سیوگ کریں راجی سرکاروں کا سیوگ کریں اور جو کرونا وائرس ہیں چاہے وہ میڈیکل ڈیپارٹمنٹ سے ہوں چاہے پرشاشن سے ہوں ان کا سمبان کریں اور ان کے ساتھ بڑی عدب کے ساتھ پیش آئیں اور جتنے بھی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اس کو کسی عدروی میں نالیں یہ ہماری سہولت کے لیے آج اگر ہم ان پابندیوں کو عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ کل ہمارے دن اچھے ہوں گے اسی کے ساتھ میں تمام دیشواجیوں کو بارگاہ غریب نواز سے عید کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ملک سے جل سے جل اس وعبہ کو ختم کرے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیں اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور ہو ان کے نصر نجات ملیں دیکھئے بڑی خوشی کا تیوار ہے جو ایک تک کا تیوار ہے گلے مل کے ایک دوسرے وہ محبت کی مبارک بات دیتے ہیں دیتے ہیں آج کی دن لیکن بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ جو یہ بیماری کرونا وارث چلی ہے اس نے اپنوں سے اپنوں کو دور کر دیا اس موقع کے اوپر بش پرسی سویسن خاجہ منچشتی کی درگا میں بھی یہ دیکھنے کو ملنا ہے کہ جو یہاں چین پر رہتی تھی جو یہاں لوگ نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو گبارک بات دیتے تھے گلے لگ کر وہ آج یہاں دیکھنے کو نہیں ملنا ہے تو اس کا بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہے میری جان کر کے نو سار دربار کو ساڑھے آٹھ سو سال ہو گئے ساڑھے آٹھ سو سال میں پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ جو یہاں گھڑ اور جو چیل پیرتی وہ دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی ہے تو میں بش پرسی سویسن خاجہ منچشتی کی درگا میں گدی نشین کے احساس سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک سہید پورے وش سے بیماری کا یلسل قاتمہ ہو اور جو دیش میں اور دنیا میں جو چیل پیل وخوشی ہے فل لوٹے اور اسی کے ساتھ میں سب کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں خاجہ صاحب کی بارگاہ سے کہ یہاں ملک کی خوشحالی وہ بھائی چارے کے لئے دعا ہوتی ہیں ہم سب ایک ساتھ رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور سیکسز رہیں ہمارا ملک آگے سے آگے بڑھے اسی کے ساتھ میں عید الفطر کی سب کو مبارک بات دیتا ہوں ایسیف حسن چشتی گدی نشین خاجہ صاحب جنہ دروازہ بھی کھلتا ہے عید میں بکر عید میں عید کی چھتارک کو اور غریب نواز کے اورس پہ تو جنہ دروازہ بھی کھل دے گیا صرف ہم لوگ جو وابستہ دربار ہیں غریب نواز کے جو رشتہ ہے وہ لوگ درگا کے اندر جا رہے ہیں باقی عام لوگوں کے نہیں عام جنوں کے نہیں دربار میں نہیں جا پا رہے ہیں